بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ویلکم بیک تو آور نیو ویلوگ تو آج کا ویلوگ ہونے والا ہے جی بہت انٹرسٹنگ اور سرپرائزنگ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا مجھے ابھی کال آئی ہے ارفان صاحب کی کہ ارفان صاحب ایک سرپرائز لے کے آ رہے ہیں اور میں اور حمدان ان کے سرپرائز میں ساتھ ہے ٹھیک ہے اور ہم حارس اور عصیب اندر ہیں ان کو کچھ نہیں پتا تو دیکھتے ہیں جی ارفان صاحب کیا لے کے آئے ہیں کیوں بہی امدان کھولو شور نہیں مچانا ان کو نہیں پتا جی ارفان صاحب لے کے آئے ہیں نئی سیڈی سیونٹی بائک یہ جی ابھی اپلائیڈ پور ہے ابھی نمبر نہیں لگا یہ جو ہے یہ ہماری پہلے کی ون ٹو فائف ہے اور یہ ہو گئی تھی جی بڑی پرانی تو یہ لی ہے جی نہیں بائک تو دیکھتے ہیں کہ ہم حسیب اور حارس کیا کر رہے ہیں اور ان کو دیتے ہیں سرپرائز ہاں جی حسیب آپ سورت پڑھ لیں ماشاءاللہ آج جی جمعہ ہے تو جمعہ کے حساب سے سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں یہ حارس جو ہے ہاں جی ہاں بابا کے دوست آئے ہیں بھائے اور آپ سورت پڑھ لیں پھر میں آپ کو بتاتے وہ راشد بھائی آئے ہیں ٹھیک ہے یہاں جناب ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم ذرا دھک دیں گے یہ اس کے اوپر دے دے نا پورا کھولیں یہ جی جتنا دھک سکتے تھے ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے اور اب ان کو بلاتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا تو پتا تھا کہ لینی ہے لیکن کب لینی ہے یہ نہیں پتا تھا تو یہ جی ہم لے آئے ہیں اور ان کو ہم بلائیں گے جاؤ بلا کلاو ہاریس آؤ ہاریس کو بھی بلاؤ انکل بلا رہے ہیں بابا کے جو دوست آیا ہے نا وہ آپ کو بلا رہے ہیں میں یہاں پہ کھڑی ہو جاؤں گی تاکہ ان کا صحیح view جو ہے میں کیپچر کر سکوں ارفان صاحب ادھر میرے ساتھ کھڑے کیا ہوا اوہ ارفان صاحب کو لگ گئی چوٹ اور آپ کے جو ہے کپڑے پہ بھی لگ بچے جی آ رہے ہیں اور ہم دون جو ہے سرپرائز میں مرحان جی بلا لو ہاریس آ گیا کس کی ہے دیکھو تمہیں کیا لگتا ہے ہاریس کیسی ہے آپ دونوں کے لیے یہ گفت ہے کیسی لگی ہاں نہیں ہم کوئی پرینک والا چینل چلا رہے ہیں جو ہم پرینک کریں گے ہاں ہاں بلکل آپ لوگوں کی ہے تو چلو حسیب اچھی سی آیات پڑھ کے اس کے اوپر پھوک مار دیں اور انشاءاللہ جو ہے نا دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں جو ہے ہمارے لیے یہ رحمت کا بائیس بنے تو شکر الحمدلیلہ تینکیو بولو بابا کو چلو پہلے بس صورت پڑھ لیں نا دیکھو اس کے ہاتھ میں ابھی بھی سپا رہا ہے آپ لوگ بھی تذبیح کر لو صورت پڑھ لو پھر آپ لوگ جانا رائٹ کرنے اب عرفان صاحب کا جو ہے بلڈ نہیں رک رہا یہاں سے تو یہ یہ دیکھیں کپڑے بھی سارے خراب کر لیا عرفان نے تو اس کے اوپر لگاتے ہیں جی سنی پلاس اتنا بڑا ہی ملا ہے اس سے چھوٹا مجب ملا نہیں ہے اور پھر اس کو کور کرتے ہیں یہ جی میں نے لگا دیا ہے تو بس جلدی ہیل ہو جائے گا وہ بچے جو ہے جمعہ والے دن جو ہے یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے نیل کٹ کر رہے ہیں اچھے بچے پائر جی صفائیہ ہو رہی ہیں سارے کام کٹھے ہو رہے ہیں بائک کے مزلین جا رہے ہیں تھوڑیم جا رہے ہیں دکان پہ ہرے کٹ کرنے ہاں چلتے ہیں ان کو دکھا یہ جناب یہ پی ٹی سیل کا جو یہ کھمبہ لگاوا ہے اس کے اوپر جو ہے پی ٹی سیل کا وائ فائ تھا اور وہ ہمارا نہیں ہے لیکن یہ ہمارے لون میں لگاوا ہے تو پی ٹی سیل والے آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ کافی توڑ پھوڑ کی ہے تو ایفان صاحب جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں سائی سارے ہیں کیا کیے چلیں یہ جناب یہ ساری سوٹے آل ہے آج بہت ہی اچھا پیارا دن نکلا ہوا ہے بہت ہی اچھی دوپ ہے ماشاءاللہ تو دن کھلنا شروع ہو چکے ہیں جناب بہت تھنڈا یہ برسیلی برہ بنی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ویلکم بیک تو آور نیو ویلوگ ویلوگ شروع ہو رہا ہے شام کے ٹائم فل پیک ماہول میں ابھی دکھاتی ہوں آپ کو یہ زرہ میں لائٹ آن کروں فل پیک ماہول میں نکل رہے ہیں یہ اتنا سارا سامان ہے جو میں نے آگے بھی رکھا ہے پیچھے ڈگو بھی بھری بھی ہے اور ہمارے ساتھ جے ہیں یہ بچے بھی ہیں اور یہ کھا رہا ہے جی کرٹ اور یہ ہے ہارس ہارس کی جی دیکھ لے شکل اس میں کرانی ہے کٹنگ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چینج آتا ہے بیفور اینڈ آفٹر کا ضرور شیئر کروں گی میں آپ کے ساتھ تو یہ ہے جی یہ فانسا اور چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی کیا کیا کام کرنے والے ہیں ہم یہاں سے جی کافی سارا سامان جو ہے میں امی کی طرف چھوڑ رہی ہوں ٹھیک ہے ہم دان کو بھی وہاں پر اتار دیا اس کا تھا جی پیپر اور یہ لوگ جا رہے ہیں اب یہ فیزین گائی ہے کٹنگ والے تو یہاں پہ ہاریس کی کٹنگ کے لے جا رہے ہیں یہاں سے ہاریس کی کٹنگ کرائیں گے سب سے پہلے اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ کٹنگ کروا کے بچے آ چکے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ دکھائیں یہ جی ان کی شکلیں نکل آئی ہیں کٹنگ کروا کے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے ایکشن چیک کر رہے ہیں آفٹر لانگ ٹائم جناب یہ ساری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کافی عرصے سے میں نے اس طرح کی کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی پہنچ چکے ہیں جی ڈائیو پہ یہاں پہ کرائیں گے ایک پارسل آج ہے سنڈے تو ہمیں ہے کہ یہ جو پارسل ہم کروائیں کل پہنچ جائے لاہور کا پارسل ہے تو انشاءاللہ اگر ہم ابھی کسی بس پہ رکھوا دیں گے تو کل ہم پہنچ چکے ہیں ٹیلر کے پاس اور یہ ساری چیزیں بھی ہم جو ہے فارغ ہو جائیں گے ان سے ٹیلر کے پاس آ چکے ہیں اور یہ دیتے ہیں اور چلتے ہیں یہ جناب ٹیلر کا ہے جی شاپ نامہ شہر کے پاس تو ہم یہاں پہنچ چکے ہیں جی نامہ شہر اور یہ دیکھیں یہاں پہ ان کے قزنز بھی آئے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ جی السلام علیکم چلو یہ جناب ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ جناب پہلے لئے ہیں بچوں کے کچھ کاپیاں ریجسٹر کچھ بکس تھی کچھ سٹیشنری تھی اور ایڈ دا انڈ آگئے ہیں ہم پھورٹین سٹریٹ اور اس کے بلکل ساتھ ہے جی یامز کافی افسر ہو گیا جو ہے ہم یہاں پہ بھی آئے انشاءاللہ آئیں گے دوبارہ اور ہم جا رہے ہیں پھورٹین سٹریٹ ہم آ چکے ہیں جناب بیٹنگ میں کیونکہ یہاں پہ ہے جی رش بہت زیادہ ہم بیٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں خود کو دیکھ رہے ہیں شیشے میں ہاں خود کو شیشے میں دیکھی جا رہے ہیں میرا خیلہ آپ کو کٹنگ بہت پسند آئی جا ہے چھوٹے 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 بال اتنے پیارے لگ رہے ہیں کومنٹ کر کے دریوں بتائیے گا کہ اس کے بال کیسے لگ رہے ہیں اس پچے کے بھی بتائیے گا کہ اس کی کیسے بال لگے دونوں میں سے کس کی کٹنگ زیادہ اچھی ہے ضرور کومنٹ کر رہے ہیں جسے بال لگ رہے ہیں ماما بانا یہ دین اچھی لگ رہے ہیں پیر پیر مہار گرم پیر سر دین سکھر اور ڈبل دکھر سکھر اور ڈبل دکھر کسٹین انچیز اوریجنل پیزر سے لٹھل درینک ہے چکن شیپ اور یہ ہے جو پیر چھوٹے نائن نائنٹی پیزہ ویل فور سوٹی گھر شوار میں ہے پتہ نہیں کیا تو ابھی ہم کچھ اورڈر کر کے کھائیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں یہ جناب آپ کو ابھی اپ ڈیٹ کیا ہے ہمدان نے اور ما شاہ اللہ یہاں پہ رشت کریں بہت زیادہ رشت ہے یہ ویسے تو نیچے جینٹس والا ایریا ہے اور اوپر جو ہے فیملی ایریا ہے بس ہم لوگ ہی ہیں ریٹنگ میں ابھی ہم اوپر چلے جائیں گے ہم اوپر آکے بیٹھ چکے ہیں یہ ماشاء اللہ دیکھیں کہ اوپر بھی ہاؤسپول والی سٹویشن ہے ہمدان جو ہے ایجوئیر وہاں دھولوں پہ جا چکا اور موشنی میں یہی والی سیٹ لیتی ہوں تاکہ میں جو بچے کے میں جا رہے ہیں اور یہ بیٹھا ہے حسید می سویٹ سویٹ کیڈ اور یہ ہے جیرپان صاحب یہ ہے مجھے تو یقین کریں ان کی کٹنگ کروا کے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ نا چھوٹے ہو گئے مطلب پہلے یہ اتنے بڑے بڑے لگتے تھے اور ان کے مو سے زیادہ ہیوی ان کے بال تھے مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا شکر الحمدللہ جی ان کی شکلیں نکل آئی ہیں ان کے مو واضح ہو رہے ہیں ان کے مو وی ہیں ورنہ پہلے سے بال ہی لگتے تھے کہ بال ہی ہیں سب سے پہلے جنہاں ہماری چکن سٹپس آگئی ہیں اور یہ کوئی پیزا ویل ہے پیزا ویل یہ آگیا سانس کے ساتھ کس کو کھولو اب آ چکا ہے ہمارا پیزا دیکھ یہ ہے ہم جناب آگئے تھے گھر اور ماشاءاللہ ادھر جی بچے سو چکے ہیں ادھر جی حارس ہویا ہے اور رسائی اس نے نہیں لئی کیونکہ اس کو گرمی لگ رہی تھی ایون انہوں نے ہلکا سا پنکہ بھی چلا لیا ہے اور یہ لوگ کمبل لے کے سوئے ہیں میں دونوں تو ماشاءاللہ جی اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ ختم کریں گے اس امید کے ساتھ کے خوش رہیں دھیروں خوشیاں بانٹیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو اللہ حافظ till next vlog تک Pے پہ پاک پہ موسیقی